دیوالیا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے بھارتی خام مال ساز کمپنیوں نے پاکستان کو ڈیفورٹ قرار دے دیا ہے حکومت کی تباہ حال معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا شیباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو شریلنکا بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو ہمیشہ کی طرح مایوسی ہوگی دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے فنڈ ضرور کلیے گئے ہیں فنڈ ضرور ہونے کے باعث پاکستانی سفارتی مشنز میں عملے کی تنخواہیں بھی رکھ گئی ہیں کئی سفارت خانوں کے پاس یوٹلیٹی بلز ادا کرنے کی بھی رکم نہیں جہیں دوستو نیشم ریاکٹم کا سوالت ہے پاکستان کی گرچو کی ارتھ ورہ وستہ کے حساب سے ان کے پاس ابھی ڈالر اتنے بھی نہیں بچے کیوں اپنے راجنے کیوں کے سیلری دے سکے اور اپنے خرجیں نکال سکے یہاں تک کہ ان کے پاس میں اناج اور دوائیہ خریدنے کے بھی پائیسے بچے ہوئے نہیں ہیں ان کے پاس میں ڈالر کی اتنے قلت ہو چکی ہے تو اسی بارے میں پاکستانی میڈا میں جو باتیں چل رہے ہیں اور جو ریاکشنز پاکستانی میڈا دے رہے ہیں اور اپنے گورنمنٹ کو خود کوس رہے ہیں تو یہی بات ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو آخر تک پورا دیکھیں اور ویڈیو پسند ہے تو مجھے بلائی کیجئے اور ہمارے چاہیے کو سبسکر کر کے ہمیں حیل کیجئے تو چلیں ملتے ہیں عظم شباز شریف کا یہ بیان پڑھ کر مجھے حکومت اس کے وزراء ترجمان مشیران و معاونین جو کل ملا کر سو کے قریب بنتے ہیں بڑے مایوس دکھائی دیئے یہ لوگ کیوں مایوس ہیں اور کون ہے جو پاکستان کو شریلنکہ بنانے کی خواہش رکھتا ہے اور کون اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں ان سب کا جواب ملے گا بس آپ اپنے اردگرد اور یہ جو ملکی حالات ہیں دیکھیں ذرا آپ کو ایک ایک چیز کا جواب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ چکتا چلاتا ہوا سننا ہی دے رہا ہوگا وزیراعظم صاحب پاکستان کو شریلنکہ بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی نہیں مایوسی ہو رہی کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے اور یہ مہنگائی حکومت اور نظامیہ کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تو ہمیں عوام سے زیادہ حکومت مایوس اور بے بس نظر آ رہی ہے وزیراعظم صاحب جب ملک کے قابل باسلاحیت ہنرمان محنت کش لوگ بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں اور ان محنت کشوں ہنرمندوں کابل و باسلاحیت لوگوں کو حکومت کے پاس دینے کے لیے روزگار نہیں ہوتا تو ہمیں حکومت مایوس اور بے بس نظر آتی ہے وزیراعظم صاحب پاکستان کو شریلنکہ بنانے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ہوگی نہیں مایوسی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہوگی نہیں ہوگی already ہو رہی ہے کیونکہ جب ملک میں بجلی گیس توانائی کا بہران جان بوجھ کر حکومت کی ناہلی اور غلط پالیسیز کی برے سے پیدا کر دیا ہو تو ہمیں حکومت میں موجود ہر شخص مایوس اور بے بس نظر آتا ہے عدویات کی ایسی شارٹیج ہونے جاری ہے کہ آپ کو عدویات عام عدویات کوئی ایک خاص عدویات دوائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تقریبا ہر دوائی جو مارکٹ میں بنتی ہے آویلبل ہے ہر قسم کے مرض کے لیے آویلبل ہے اس کی کمی ہونے جاری ہے اور اتنی کمی ہونے جاری ہے کہ یا تو وہ آپ کو بلیک میں ملے گی انتہائی مہنگے داموں ملے گی یا بالکل نہیں ملے گی اس کی جو وجہ ہے دیکھیں جب بات نالائکی کی اور ناہلی کی آتی ہے تو اس حکومت نے ٹاپ کر دیا ہے اس حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جس کو نالائک حکومت کہا جاتا تھا یہ اس سے بھی کئی درجے اوپر جا کے بیٹھ گئے ہیں میرے پاس کچھ عداد و شمار ہیں کہ انہوں نے معیشت کے ساتھ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ تو ہے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ عدویات کہا جائیں گی آپ کی عدویات کیوں نہیں ملنے جا رہی ناظرین آپ کی فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے پاس آپ صرف اور صرف دو سے تین ہفتے کا سامان رہ گیا ہے اس کے بعد دمائیاں نہیں ہیں یہ جو آپ کی فارماسٹوٹیکل کمپنیز ہوتی ہیں یہ عدویات یہاں پہ لوکلی بنتی ہیں جتنی بھی آپ دمائیاں کھاتے ہیں وہ یہاں پہ بنتی ہیں یہ عدویات وہ بناتے ہیں اس خام مال سے یا راو میٹیریل سے جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے آگے سمجھ اب کیا ہوا ہے اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ بینکوں نے کر دیا منع جناب ہم آپ کو لیٹر آف کریڈٹ کھول کے نہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بینک کہتے ہیں جناب ڈالر ملک میں ہے نہیں ہم آپ کو لیٹر آف کریڈٹ کھول دیں ہمارے پیسے گورنمنٹ کہاں سے پورے کرے گی بینکوں کو گورنمنٹ پہتبار نہیں ہے باہر کا جو بیٹھا ہوا ایکسپورٹر جو ہمیں دینا چاہتا ہے مال اس کو ہمارے ہمارے پیتبار نہیں ہے لہٰذا قصہ مختصر یہ کہ بینک ال سی نہیں کھول رہے ہیں ہماری جو فارماسوٹیکل کمپنیاں ہیں وہ بہار سے مال خام مال نہیں مغوا رہی ہیں اب ریگولیٹی آف پاکستان جس کو ڈراب کہتے ہیں اس نے وزارت خزانہ کو خط لکھا ہے اور فارماسوٹیکل منفیکچرس اسوسییشن نے کہا ہے کہ بھارتی خام مال ساز کمپنیوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے دیا ہے ہم بھارت سے بھی بہت سارا مال مغوایا کرتے تھے خام مال اور پھر یہاں پہ پروسس کر کے اس کی دوائیاں بنا کرتی تھی انہوں نے لکھایا کہ جو پاکستان کی فارماسوٹیکل کمپنیاں وہ ڈیفالٹ ہیں یعنی کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہمیں پی نہیں کر سکتی لیا تھا انہوں نے بھی ہمیں مال دینا بند کر دی ہے اب ایلسیز اگر نہیں کھولی جاتی ہے تو ملک میں عدویات اور میڈیکل ڈیوائسز کا سنگین بہران ہوگا یہ پاکستان فارماسوٹیکل اسسوسییشن میکٹی ویکچرز اسسوسییشن نے کہا